سامین اکرام و ناظرین اکرام آپ یہ کتاب انوار مذہریہ دیکھ رہے ہیں انوار مذہریہ کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے چلیں یہ بریلویوں کے مفتی آزم مفتی مذہر اللہ شاہ دیلوی کی سوانے حیات ہے حصی آزم پاک و ہن حضرت علامہ شاہ محمد مذہر اللہ نقش بندی مجددی کالیت کرنے والے اس کے ہیں الہاج محمد یونس باری مذہری عدیب فاظل احمی فاظل بریلویوں کے مکتبے ادارہ مسعودیہ ناظم آباد کرچے سے چھپیئے یہ کتاب اس کتاب پر تقریز کرنے والے تقریز کرنے والے اس کے پرفیسر مسعود صاحب ہیں یہ دیکھیں تقریز پرفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد ان کے بارے میں بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ یہ ماہرِ رضویات ہیں ماہرِ رضویت پرفیسر ڈاکٹر محمد احمد صاحب جو بریلوی کے بہت بڑے رضا خانی ہیں اور ان سے بریلوی کا بڑا تشخص قائم ہے تو اس کتاب میں یہ کبارت لکھی ہے جو ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں پاپا نمبر اس کا دو سو بانوے ہیں مولی اشرف علی تانوی کی حفظ الایمان کی بستا خانہ عبارت آلہ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی نے جب اپنے دو مولانا عبدالباری فرنگی علی کو دکھائی تو انہوں نے فرمایا مجھے تو اس میں کفر نظر نہیں آتا آلہ حضرت نے ایک مثال دی پھر بھی انہوں نے نامانا آلہ حضرت خموش ہو گئے اور دوستی و محبت کو برقرار رکھا اس موقع سے ان حضرات کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے کہ قطعاً بددومان نہ ہوئے حالانکہ مستاخانہ عبارت میں کھولی مستاخیہ وہ علماء اہل سنت کی قدر کرتے تھے دیکھیں یہاں سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں کہ مولوی عمرضہ خان نے مولانا عبدالباری فرنگی محلی صاحب کو حفظ الایمان کی عبارت دکھائی مولانا عبدالباری فرنگی محلی نے اس عبارت کو کفریہ نہ مانا نہ غستاخانہ مانا پھر مولوی عمرضہ خان نے مثال دی انہوں نے پھر بھی نہ مانا یعنی کہ مولانا عصف الیتھانوی رحمت اللہ علیہ کو مسلمان ہی مانا ان کی بات کو کفریہ نہ مانا مولوی عمرضہ خان کی بات کو رد کر دیا ایک طرف سے یہاں پر ایک یہ بات ثابت ہوئی اور دوسری طرف یہ بات ثابت ہوئی جو مسلمان جو عالم دین عبدالی اہمان کی عبارت کو مستاخانہ نہ مانے اس عبارت کے روح سے علماء اہل سنت میں شمار رکھتا ہے دیکھیں وہ علماء اہل سنت کی قدر کرتے تھے یعنی کہ مولانا عبدالباری فرنگی محلی نے اگر اس عبارت کو کفریہ نہ مانا وہ علماء اہل سنت میں سے تھا ٹھیک ہے تیسری بات یہ ثابت ہے کہ مولوی عمرضہ خان نے تضاد مولوی عمرضہ خان نے تضاد اپنا دکھایا ہے تضاد بیانی کی ہے تضاد بیانی کیا ایک طرف تو یہ کہتے تھے کہ جو عفضل ایمان کی عبارت کو کفریہ نہیں مانتا وہ بھی کفر ہے جبکہ یہاں لکھا گیا ہے کہ مولوی عبدالباری فرنگی کا اس عبارت کو کفریہ نہ ماننے کے باوجود مولوی عبدالباری فرنگی کو علماء اللہ سنت میں سے مانتے تھے قطعہ بدگمان ہوئی یعنی کہ انہیں اچھا سمجھتے تھے پھر بھی ان کے بارے میں کوئی برا خیال نہیں مانا تو حکیم العمال مولوی عرشف علی تھاندر احمد اللہ علیہ کو مسلمان عالم مولوی عبدالباری فرنگی محلی نے مانا اور ان کی بار کوئی نہیں مانا مولوی عمرضہ خان کی تزاد بیانی ثابت ہوئی جو حفظ علیمان کی بار کو گستاخنہ مانے وہ مسلمان ہے علماء اللہ سنت میں شمارتہ ہے تو ہم بریلوی حضرات سے کہتے ہیں پھر ہم پر کفر کے فتوے کس لئے لگائی جاتے ہیں ہم پر کس لئے تقفیر کی مشین گن چلائی جاتی ہے تو اگر ہم حفظ علیمان کی بار کو گستاخنہ نہیں مانتے تو پھر ہم پر فتوے فتوے کو فر کیوں موسیقی